سلام علیکم ویورس آپ سب کو خوش شامدید میرے چینل آسان زندگی میں آج میں آپ کو تلیوی بھنڈی بنانا سکھاؤں گی یہ آدھا کلو بھنڈیاں ہیں اور اس میں ہم ایک چمچال لال مرچ جالیں گے اور چار پانچ ہاری مرچے ہیں نمک ہے اور چاٹ مسالہ اس کے اندر کچھ زیادہ چیزیں نہیں ڈلتی یہ بہت مزے کی بھنڈی بنتی ہے یہ دیکھیں ہاری مرچے کٹیو یہ نمک ہے یہ چاٹ مسالہ ہے آپ میرے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے گا اب ہم بھنڈی کو تلنا سٹارٹ کریں گے یہ تیل ہم نے دیکھیں چولے پہ پہلے ہی ہلکیاں اس پر رکھا ہوا تھا یہ تیل گھرم ہو گیا ہے بہت تیز گھرم نہیں ہونا چاہیے ہلکا گھرم ہونا چاہیے اب اس کا نمک ہے بھنڈیاں ڈال دی اور یہ بھنڈی ہم اس کو پرائی سٹارٹ ہو رہی ہے اب اس کے اندر بھنڈی کے اندر ہم تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے نمک باد میں نہیں ڈالیں گے نمک اس ہی بک ڈال دیں گے تو جو نمک اس میں ہم ڈالیں گے وہ بھنڈی کے اندر بیٹھ جائے گا اب اس میں ہم چمچے چلا رہے ہیں یہ بھنڈی آپ چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت مزے کی بھنڈی بنتی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں تقریباً یہ آدھی فرائی ہو گئی ہے اور اس کو فرائی ہونے میں بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا چودو میں آپ آنچ ہلکی رکھیں تو پھر ٹھوڑی سی نرم ہو جائیں تو آپ اس کو تیز آنچ پہ براؤن کر کے آپ اس کو نکال لیں یہ دیکھیں یہ بھنڈی جو انا فرائی ہو گئی ہے اس کا کلر دیکھیں کس قدر پیارا ہے اور اس کی جو آواز دیکھیں اس نے پتا چل رہا ہے آپ اس کو ہاتھ لگا کے چیک کریں کہ یہ حل کسی کرک ہوگی اور اس کے اندر نمک بیٹھ چکا ہے اور یہ ہری مرچ دیکھیں یہ ہری مرچ بھی بہت مزے کی لگتی ہے روٹی کے ساتھ چاول کے ساتھ اب اس میں یہ ہم تقریباً ایک چمچہ لال مرچے ڈالیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے ملا لیں اور یہ تھوڑا سے اس میں ہم آدھے چمچے کے قریب چار مصالہ ڈالیں گے اور اگر آپ کو تھوڑی کھٹائی زیادہ پسند ہے تو آپ اس کے اندر انار دانا بھی ڈال سکتے ہیں جو بہت مزے کا لگتا ہے انار دانا آپ کی مرضی کے اوپر ہے آپ کو پسند ہو گھٹائی تو آپ انار دانا ڈالیں ورنہ یہ اس میں بھی بہت اچھی لگتی ہے مرچے اور آپ اس کو چاول کے ساتھ کھا سکتے ہیں روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی پسند کے اوپر ہے اب میں آپ کو یہ دیکھیں بھنڈیاں کتنی پیاری لگ رہی ہیں اب آپ میرے چینل کو مجھے حقین ہے آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی